بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ثری کے کر لیں آخری والے جو تین ہیں اس کے بعد اس کا جو فور اور فائی نمبر کوئی چیز ہے نا وہ لاسٹ والا ہے وہ ورڈ پرابلوں جیسے ہوتے ہیں نا وہ فور اور فائی بھی کر لینا ہے ثری پرینٹ ثری کے لیے آپ اس کے یہ پہلی لائن کر لیں ساری اور اس میں آپ ناستر بھی یہ دو والے پارڈ کر لیں یہ اور اس کا تھرڈ اور فور میں سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے نا وہ ثری والا ہے یہ کر لینا ہے ایکسرسائی ثری پوائنٹ فور اس میں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ کوئی چیز نمبر ثری اور کوئی چیز نمبر فور ہیں اس کے بعد ریویو ایکسرسائی ثری اس کا جو کوئی چیز نمبر ٹو سے لے کر نا کوئی چیز نمبر سکس تک ٹو سے لے کر سکس تک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یونٹ فور آ جاتا ہے فور پوائنٹ ون اس کا جو کوئی چیز نمبر ہے زیادہ ٹو 3 اور 6 یہ زیادہ important ہے اور یہ question short question میں آئیں گے جو بھی تک بتا رہا ہوں یہ سارے short والے ہیں exercise 4.2 یہ بہت ہی important exercise ہے سارے کی سارے اس میں سے تقریباً ایک long لادمی طور پر آ سکتا ہے اس کی example بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے لیکن اس کے علاوہ ساری important بتا رہا ہوں very important بتا رہا ہوں اس کے علاوہ جو کچھ question زیادہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں اس کے پہلے پیج میں جو question number 3 ہے یہ دیکھ لیں اور اگلے پیج پہ question number 5 دیکھ لیں question number 6 ہے پہ اس کے بعد 10 ہے اور اس کے بعد 13 یہ زیادہ important ہے لیکن یہ ساری exercise میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ important exercise ہے یہ long question کے حوالے سے بھی 4.3 exercise ہے اس میں currency exchange کے question ہے تو اس میں جو زیادہ important کہہ لیں وہ question number 4 ہے یہ والا اور ایک 7 ایک میں question کا ایک اور بھی ایک جنرل سا طریقہ بتا رہتا ہوں آپ کو طریقہ بتا رہتا ہوں کہ جو question زیادہ length ہی ہوتے ہیں وہ بھی exercise میں کام ہی آتے ہیں وہ paper میں کام ہی آتے ہیں جو زیادہ length ہی ہوتے ہیں جو درمیانے سے ہوتے ہیں وہ ہی زیادہ آنے کے cancer ہوتے ہیں اس کا 4.4 کا ایک ہی فارمولا چالتا ہے اس میں یہ والا پی آر ڈی آور ہنڈر اس کا ویسے تو ساری exercise ہی ایک جیسی ہے two three four five اس پہلے پیج سے یہ والے چار question کر لیں اور اگلے پیج پہ بھی کوئی ہیں question اس کے یہ question number ten eight اور ten یہ دو کر لینے آپ لوگوں نے اس کے بعد 4.5 جو exercise ہے یہ discount profit loss all exercise ہے اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں ایک ایک دو ہی فارمولے ہیں ایک یا بلکہ فارمولہ وہ ہی اس میں apply ہوتا ہے تو اس میں جو most important ہیں وہ اس میں کر لیں آپ one کر لیں three کر لیں five کر لیں یہ تین ہو گئے کوئی ایک ادھا question اگلے پیج پہ بھی ہے اس پیج پہ نہ آپ اس کا question number seven ہی کر لیں exercise four point six ہے جو بچے پڑھائی میں تھوڑا سا جن کو math میں problem ہے وہ اس exercise کو نہ کریں لیکن پھر بھی جو کر رہے ہیں وہ اس کا question number six اور seven کر لیں ٹھیک ہے یہ exercise کو نہ choice پہ چھوڑ دیں جن کو math میں problem ہے کیونکہ اس طرح کے question جو نا جیسے یہ ہمارا جو four chapter ہے یہ chapter ہمارا next کسی class میں اس type کا نہیں ہے arts میں جا کے میں بھی آج ہے لیکن science میں nine ten کے math میں ایسا chapter نہیں ہے اس کے بعد review exercise four mcqs کے بارے میں تو پہلے میں کہا چکا نا کہ mcqs کے سارے chapters کے ہم نے لازمی طور پر کرنے ہیں تو review کے آپ ایسا کر لیں کہ question four سے لے کا نا eight تک eight تک یہ پانچ question نا یہ آپ exercise کے کر لینے ہیں next unit five ہے sets کے بارے میں ہے اس unit کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اس سے پہلے بک تھی نا اس میں یہ unit one تھا تو اکثر میری ویڈیو کے اوپر آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب ویڈیو گزری ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسا exercise اگر five point one نہیں ہوتا بلکہ one point one ہوتا ہے تو اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر exercise نمبر اور ہے باہر اور ہے تو اس لیے تھا کہ یہ پرانی بک میں یہ unit one تھا تو وہ کچھ ویڈیو تھیں جو پرانی بک میں بھی تھیں وہ same question تھے وہ نئی بک میں بھی تھے اس لیے میں نے ویڈیو وہی لے لی اس لیے آپ کو ویڈیو کے اندر وہ اس کا question number اور نظر آ رہا تھا جس طرح کا طور پر یہ ہے کہ five point one ہے تو جب آپ کے سامنے ویڈیو گزری ہوگی تو آپ کے سامنے یہ one point one نظر آ رہا ہوگا تو آپ نا صرف آپ نے جو ویڈیو کو نا اپنی بک کے ساتھ ٹیلیک آ لیا کریں اگر پھر وہاں پہ مسئلہ ہو تو ضرور مجھ سے پوہیا کریں تو اس اکسسائز کا جو five point one ہے یہ sets کی ہے جس میں زیادہ تو یہ question اس طرح one word answer والے یا یہ کہلیں one line answer والے ہیں لیکن اس میں جو آپ نے زیادہ کرنے ہیں وہ three سے لے کے six تک کر لیں یہ ہے power set والے یہ three سے لے کے six تک یہ چار بانتے ہیں چار question تو یہ کہ لینے ہیں three سے لے کے six تک یہ power set یہاں تک کر لینے ہیں اس chapter کی جو five point two exercise ہے یہ بھی ایک important exercise ہے تو اس میں ہر question میں دیکھیں کہ جیسے question one ہے نا اس کے جو پہلے part میں question ہے وہی part two میں ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا صرف part two ہی کریں صرف part two کریں ہر question کا اس طرح جو question number three ہے اس کا part three کریں یہ four مکمل کرنا یہ اس کے important question میں آتا ہے five کا بھی second party کریں آپ اور six کا بھی second party کریں یہ جو seven question ہے نا یہ آپ نے لازمی طور پر کرنا اس کا بھی کوئی ایک part کرنے یہ جیسے ہی ہیں ایک میں union ہے دوسرے mentor section ہے اس کے بعد seven کے بعد جو question ہے وہ آجاتا ہے اس کا یہ second part ہے یہ second part ہے اس کا آٹھویں کا اور نوہ یہ بالکل ایک جیسے ہی ہیں یہاں پہ demargan لکھا ہو ہے اور demargan نہ لکھو تو ان والی جو property اس کو demargan کہتے ہیں ان دونوں کو یہ دونوں جو اس کے law ہے اس کو demargan کہتے ہیں تو یہاں پہ simple word میں لکھ دیا خود سے ہم نے یہ لکھنے ہے تو یہاں پہ ویسے لکھیں ہیں تو ان کا method almost ایک ہی ہے صرف value کا فرق ہوگا باقی تو method ہے یہ ایک ان کا 5.3 کا اس میں وین ڈائیگرام کا concept ہے تو اس میں آپ صرف کر لیں question 1 کر لیں اور question 3 کر لیں 3 کے اندر بھی زیادہ part دی ہو ہیں تو اگر آپ یہ آخری والے 1 2 کر لیں گے نا یا 5.4 یہ ایکسرسائز اس دفعہ پہلی دفعہ شامل ہوئی ہے تو اس طرح کا concept اس میں ڈائیگرام پہلے سے دی ہوئے ان ڈائیگرام کو دیکھتے ہوئے values لکھنی ہیں تو اس میں زیادہ بہتر ہے کہ پہلے 2 کو اچھے نہیں کر لیں پہلے 2 کو اچھے نہیں تو سیون سے لے 12 تک سارے کر لیں اور آخر تین والے کر لیں یہ پارڈی کافی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ہماری کلاس سیون میں تھی لیکن یہ کلاس ایٹھ میں آگئی یہ ہی ایکس سیز تو باقی تو اوپر ملٹی پیشن پلاس مائنس ملٹی پلائی ہے کریں لاس والا پارڈ کرتے جائیں اور اس میں آپ کر لیں اس کا یہ مکمل طور پہ یہ پرانی بک میں کلاس سیون میں یہ ایکس سیز تھی یہ سارے جو کلاس سیون کے تھے اب یہ کلاس ایٹھ میں آگئے ہیں تو اس میں پہلے کلاس میں آپ کرتے جائیں یہ والی لائن کر لیں یہ تھی کوئیشن کر لیں اس میں ایک یہ دس ہوا کر لیں اور اس حوالے میں آکھ آپ کر لیں چوتھا اور یہ تین اس کے بعد کوئیشن نمبر تھری میں آجائیں تو تھری میں ایک یہ والا کر لیں ایک یہ والا اور ایک یہ والا چار پارٹ ہیں اور کوئیشن نمبر فور ہے یہ کمپلیٹ کر لیں آپ لوگ یہ ایکسرسائز جیسے یہ چیپٹر ہے یہ پرانی بک میں ہمارا یہ پانچمہ چیپٹر تھا تو وہاں پہ یہ پائی پوائنٹ ون تھی اسی طرح جب یہ کوئیشن آپ کے سامنے سے گزری ہوں گے نا ویڈیو میں تو بچے کہتے تھے سار ویڈیو اس کے بعد کوئیشن نمبر ایٹ آئیے ایٹ سے لیکن یہ ٹویلو تک ساری امپورٹنٹ ہے ٹویلو سے لیکن ایٹ تک یہ ساری کر لینے ہیں خاص طور پہ اس میں ٹویلو والا الیون والا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے لیکن ساروں کو آپ ایٹ سے لیکن ٹویلو تک مائنڈ تو اس میں جو زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس ٹائر کے کوئیشن ہوتا ہے جو نمبر کے ہوتے ہیں ان کو فارمولا سے سال کرنا ہوتا ہے تو یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس والے چوتھے کوئیشن کے بھی لازک آپ تین پارٹ کر لیں اس کے بھی اقصر سیکس پرنٹ جو امپورٹنٹ بھی اور آسان بھی ہیں اور کوئیشن فور کوئیشن تھری اور کوئیشن فور اس کے لازمی طور پر کریں سیکس پرنٹ سیکس کو کچھ بچے کہتے ہیں سار یہ ٹیڑی سیکس سائز ہے تو لیکن اتنی مشکل تو نہیں ہے لیکن پھر بھی جن کو مشکل لگے وہ اس تو یہ شورٹ کوئیشن میں اگر آئے تو آ سکتے ہیں تو اس کے بھی آپ کوئی بھی کر لیں اس کے پہلے بچ چار کی پار کر لیں کافی ہیں پہلے چار کوئیشن ایکس سیکس پوینٹ ایٹ یہ نمبر سی پیٹرن والا جو کوئیشن یہ ہیں یہ بھی پہلی دفعہ شامل ہوئے ہیں تو اس ایکس سائز میں آپ کوئیشن کو اچھی طرح سے کریں سیکس پوینٹ نائن بھی ایک آسان ایکس سائز بھی ہے اس کا کوئیشن نمبر ون کر لیں اس کے بعد اس کے پہلیشن نمبر آپ تھری فور اور اس کے بعد آگیا فائیو نہیں فائی بھی رہنے دیں اس کے سیکس سیون اور ایٹ یہ کوئیشن آپ اس کے لازمی طور پر سال کریں اس کے بعد ریویو سیکس پہ آجیں ایم سی کیوں تو سارے کرنے ہی آپ لوگ نہیں انشاءاللہ کوئیشن نمبر ٹو کے نا صرف آپ لاست والے تین پارٹ کر لیں تین ی چار کر لیں یہ سیکس پہلے پارٹ سے لے نائن دوالے پارٹ تک یہ کر لیں اور اس میں جو سیکس نمبر کوئیشن آنا اس کے یہ دونوں پارٹ کر لینے ہیں ایک یہ بھی مجھلہ کر رہا ہے کہ کوئیشن نمبر تھری بھی کر لیں نا لازمی طور پہ اس کے بعد یہ لینئی اوکیشن ان اوکیلٹیز یونٹ نمبر سیون ہے تو تو اس میں یہ جو چیپٹر ہے نا اس کے جتنے بھی کوئیشن ہے یہ پرانی بک میں پچھلے سال یہ یونٹ سکس تھا اس کے جو کوئیشن کو نظر آ رہی ہوں گے اس پہ اندر ویڈیو میں سکس چیپٹر یا اکسس سکس پائن وان اس کا رکھا آرہ ہوگا اس کے جو آپ نے زیادہ جو زیادہ طور پر جس کی پیٹر کرنی ہے کوئیشن نمبر وان ہے کوئیشن نمبر ٹو ہے اور کوئیشن نمبر سیون کر لیں یہ کر لیں تین کوئیشن ہی ٹھیک نا وان ٹو اس میں فائی بھی کر لیں فائی یہ نمبر بھی اکس سیون کے بعد ایٹ یہ ٹوٹل آٹ ہیں آٹ میں سے میں نے پانچ کو ٹک کر وائیا اس کا یہ بھی ایک 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 سیون پین ٹو میں آپ جو زیادہ اس میں مجھے ایک نظرہ آرہ ہے وہ ہے کوئیشن نمبر وان ہی صرف کوئیشن نمبر وان کریں باقی اس کا اس ٹائپ کے نہیں ہے کوئیشن وان ہی کافی ہے اس میں آپ کوئیشن نمبر اس کا جو وان ہے یہ کر لیں یہ بھی ایک آسان اس کا کوئیشن ہے تو اس کے بعد کوئیشن نمبر ٹو چھوڑ دیں وہ ویسے کر لیں نا تو ایسے ون ورڈ آنسر ہے تو اس کا جو کوئیشن نمبر جو گرافیکل سلوشن انکام نمبر فائن کرنا ہے تو جن بچوں کو گراف بنانے میں مشکل ہے وہ چاہے اس والے چپٹر کو چھوڑ لیں لیکن جن کوئیشن سے ایک لائن درا کرنی آتی گراف کے اوپر وہ اس کو لازمی طور پر کریں تھوڑا سا سٹار میں جب یہ کوئیشن کرتے ہیں مشکل معلوم ہوتے ہیں لیکن اتنے مشکل مشکل تو ہیں لیکن تھوڑی سی منت طلب ہے لیکن آپ لوگ کریں گے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے اس کے خاص طور پہ کوئی ایک لائن کر لیں آپ اوپر سے لے کے نیچے تا کیسے یہ 7.4 ہے یہ بھی new exercise ہے میں آ سکتے ہیں تو اس کا میتھڈ جو نا جی سارے question کر ہوگے تو آپ کو سمجھ میں لگے گی کہ اس کو کیا کر نا ہے تو اتنا یہ مشکل نہیں تو لیکن آپ نہ یہ کوئی نمبر 4 ہی کر لیں یہ آپ کے لئے کافی ہے اس کے پاس unit 8 ہے transformation یہ topic اس ہی دفعہ شامل کیا انہوں نے ساری کلاسوں میں شامل کیا 6 7 8 میں تو یہ بچوں کے لئے یا teachers کے لئے نئی چیز بھی ہے لیکن یہ مشکل لیں ہیں ان کا ایک طرح کا method ہوتا ہے اس کا question number one اور question number two کرو گے نا تو جس طرح کا question number one ہے ساروں میں یہ ہی ہے دو طرح کی concept ہوتے ہیں اس میں reflection معلوم کرنا ہوتا x axis کے y axis کے تو سب میں reflected یا cross y axis ہے تو یہ بھی لازمی طور پہ آپ نے کر لینا ہے تو اس کے question one اور two یہ آپ نے زیادہ طور پہ یہ کر لینا ہے 8.2 exercise ہے یہ بھی rotation کے بارے میں ہے تو یہ بھی اس کے پہلے three آپ نے question کر لینا ہے اس کے بعد unit nine ہے geometry بارے میں exercise nine point one یہ exercise nine point one آ رہی ہے یہ پچھے سال یہ والی آپ class seven میں اگر آپ نے national book foundation کا میت کیا ہوگا تو یہ exercise وہاں seven میں تھی اس وقت یہ تو nine point one کا آپ نے quatture number five کر لینا ہے اور quatture number seven کر لیں seven کے بعد eight اور دوسرے پیج پہ nine ہے یہ جس پہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے یہ والا کر لینا exercise nine point two یہ والی exercise بھی پچھلے سال ہماری class seven کے میت میں تھی اس بار یہ eight میں آگی ہے اس کا question four اور five کر لینا آپ نے exercise nine point three اس کا question زیادہ important ہے four five six four سے یہ four five six پھر seven پھر دوسری طرف آجیں تو eight nine یہ ایٹ ہے پھر nine ہے ten کو رہنے دیں اس کے بعد آپ eleven کر لیں eleven کے بعد اگلے پیج پہ آجیں اس میں آپ sixteen کر لیں اور eighteen کر لیں یہ اس کے important میں ان کو add کر لیں اب review exercise nine اس کے جو important میں وہ آپ question number four کر لیں five اور اس میں دیکھیں کہ یہ eight اور nine ہے eight اور nine یہ کر لینے ہے اس کے بعد اگلا chapter آجاتا ہے practical geometry ہے unit number ten اس میں ten point جو one ہے اس میں ساروں میں triangle بنانی ہے تو یہ question بہت زیادہ آپ اس میں ملتے جلتے پھر بھی آپ اس کے d e f یہ لازمی طور پہ کریں ten point جو two اقصر سائز ہے اس کے اندر کسی میں square بنانا ہے کسی میں rectangle ہے کسی میں رمبس ہے کسی پیلو گرام ہے اس میں پہلے پانچ question میں صرف second second part کر لیں اگر کسی کے زیادہ ہیں تو صرف last والا part کر لیں ٹھیک ہے یہ جس میں دو ہے اس میں second والا part کر لیں اور جو نیچے والے ہیں اس میں 7 اور 8 کر لیں question number 7 اور question number 8 exercise 10.3 ہے آپ اس میں ایک question number 3 اور دوسرے page پہ question number 5 اس کے دو question نہیں 10.4 یہ بھی review exercise 10 اس میں جو question number 2 ہے نا اس کا صرف آپ first part کر لیں اور تیسرا question کر لیں اور اگلے page پہ یہ question number 5 8 اور 10 اس نیچ unit 11 mensuration question یہ exercise جو ہے نا یہ پرانی بک میں پہلے سار یہ 9 chapter تھا 9 تھی اس کے question بھی جب آپ کے سامنے سے گزر ہوں گے تو 9 1 لکھا آرہ ہوگا تو لہذا اس سے آپ آئیڈیا ہوگیا ہوگیا کہ وہاں پہ 9 1 کیوں لکھا آرہ تھا وہ پرانی بک 4 5 6 7 7 کے بعد 10 والا کر لیں ٹھیک ہے نا یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی question انشاءاللہ ضرور آتا ہے پیپر میں اور کہا جائے کہ اس chapter کی اگر جو بچے تو اسے میاد میں ویک ہیں وہ صرف یہ ہی exercise کریں بس 11.1 نہیں وہ اگلوں والوں پہ نہ جائیں اس chapter کے 11.2 کا question number 1 ہی کریں exercise 11.3 اس کا question number آپ 2 کر لیں 4 کر لیں 6 کر لیں 3 کر لیں زیادہ بہتر ہے یہ short 2 5 اور 6 یہ 3 کافی ہیں باقی آپ چاہے رہنے دیں اگر کسی پاس زیادہ بھی ٹائم ہو نا تو یہ ڈائیگزام والے کر لیں تو یہ 3 ہی ہیں 11.4 کا question number 4 کر لیں question number 4 اور question number 8 8 یہ 6 بھی اس سے ملتا جلتا یہ اگر آپ ایسے میں ٹک کا دوں تو آپ کو یاد رہا جائے 4 6 اور 8 اس کے 11.5 کے جو question ہے 4 کر لیں 4 5 اور 7 11.6 کا question number 1 کر لیں اور اس کے پہلے 3 party کر لیں اور اس کے اگلے page پہ آج جائے تو اگلے page پہ اس کا question ہے نا یہ 8 اور 9 8 اور 9 ہی کر لیں اس کے بعد 11.7 اس کے آپ پہلے 2 3 اور 4 یہ 3 question ہی کر لیں 11.7 کے review exercise 11 اس کا 10 اور 11 ہی کر لیں next chapter unit 12 data handling exercise 12 and 1 ہے یہ chapter پہنی بک میں بھی تھا وہاں پہ اس کا chapter number کے اور 11 تھا تو اس کے جو اس chapter کی ویڈیو کے اندر بھی نا بعد میں آپ کو exercise number اور لکھا ہوا نظر آرہ ہوگا لیکن آپ نے جب بھی یہ دیکھنا ہے تو آپ نے questions کو بک کے مطابق ٹیلی کر لینا ہے لیکن جو باہر picture ہے اس کو میں نے update کیا ہو ہے نئی بک کے مطابق اس exercise کا آپ question number 3 کر لیں اور question number 7 کر لیں اس کا یہ والا 12 exercise ہے اس کا آپ کر لیں کافی ہیں 3 question کافی ہیں اس کے بعد review exercise 12 اس میں آپ کر لیں question number 3 کر لیں اور اس کا 4 کر لیں اور 6 کر لیں 3 4 6 اس کے بعد آگیا probability کا unit number 13 اس کا 13 point جو 1 ہے اس کے آپ question number 1 2 اور 3 یہ کر لیں یہ 3 question نہیں کافی ہیں 13 point جو 2 ہے اس کا question number 3 4 5 اور 6 یہ 4 question اس کے important ہیں اس کے بعد review exercise 13 اس کے question number 3 اور question number 4 یہ دو question نہیں کافی ہیں تو آپ کو جو بھی exercise ڈونی ہو آپ اپنی class لکھیں class کے class exercise پورے سپیلنگی چاہے لکھ دیں اور آگے سارے ندیم نوبر جب آپ exercise لکھو گے تو اس exercise کے جتنے بھی question ہوں گے وہ سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے اگر آپ class نہیں لکھو گے تو اس کے علاوہ آپ کے سامنے کسی اور class کی بھی exercise آ سکتی ہے مثال کے طور پر 3 point 2 لکھتے ہیں تو اگر ہم class نہیں لکھتے تو اس میں 3 point 2 9 کی آ سکتی ہے 8 کی 6 کی 7 کی 5 کی 20 کی تو پھر آپ نے سامنے تھام جو سامنے picture آ رہی ہوتی تو وہاں سے آپ نے دیکھنا کیا آپ کی class کون سی ہے تو وہاں اس والی ویڈیو کو اپنے click کر کے اپنا question وہاں پہ دیکھنا شروع کرنا ہے اور کی اللہ حافظ